اسلام علیکم ناظرین انتصاب نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ یاسین ظلم ٹوٹا خدا خدا کر کے آخر گجراوالا کو ایک نئی یونیورسٹی ملے گئی گجراوالا کی عوام جو ہے وہ دہائیوں سے سرکار سے ایک سرکاری یونیورسٹی کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ تو پورا نہ ہوا لیکن یہاں گجراوالا کے باسیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک اور یونیورسٹی کھڑی کر دی ہے گجراوالا میں یونیورسٹی کا قیام ایک خوشائند بات ہے ایک بہت ہی اچھی اور نئی کوشش ہے جو یہاں کے طلباء کو دنیا ایکسپلور کرنے میں ایک نئی مدد دے سکتی ہے آئی سیٹ یونیورسٹی گجراوالا کا قیام آج یہاں اورینٹیشن سائشنگ میں ہم موجود ہیں آج ہم یہاں آپ کو دکھائیں گے کہ یہ یونیورسٹی کس طرح اس شہر کے طلباء کو فسیلٹیز فراہم کرے گی اور یہ یونیورسٹی کون کون سے پروگرامز لے کے آ رہی ہے یونیورسٹی آئی سیٹ کیا نیا کرے گی اور کیا نئی چیزیں یہاں گجراوالا کے طلباء کو دے گی یہ آج ساری چیزیں ہم آپ کو بتھائیں گے ہمارے ساتھ چلیں مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں ناظرین یہاں ایک پیرنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یہاں یونیورسٹی میں آئے ہیں داخلہ کروانے کے لیے ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ گجراوالا میں یونیورسٹی کا قیام کو یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کی کیا امیدیں ہیں ان کے کیا جذبات ہیں اسلام علیکم صاحب علیکم السلام کیا علیکم ٹھیک ہے اچھا یہ گجراوالا کی ریکوائرمنٹ تھی گجراوالا میں یونیورسٹی ہونا بڑا ضروری تھا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر قدم ہوگا ہے کہ یہاں یونیورسٹی کھول گی اچھا تو سرکاری یونیورسٹی تو یہاں پہ نہیں بن سکی تو یہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی آئیس ایٹ کے نام سے یہاں بنی ہے تو آپ کی کیا امیدیں ہیں کہ یہاں پہ گجراوالا کے لوگوں کو کیا نیاں ملے گا دیکھن نیاں تو یہی ہے کہ جو لوگ شالکڑ جا رہے تھے یا گجرا جا رہے تھے ان کو لوکلی ایک چیز مل جاتی ہے ان کے لیے بہتر ہی ہے ان کی کروینز کم بس رہا ہو جاتا ہے ناظرین ماحول کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے آپ کی ایڈیوکیشن سسٹم میں آپ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں آپ کو ایکٹیو رکھنے میں جتنا بہترین خوبصورت اور پرامن ماحول ہوگا اتنی ہی بہترین سٹڈیز آپ کر پائیں گے تو یہ یہاں ہم یونیورسٹی میں موجود ہیں کشادہ امارت ہے دیکھنے میں خوبصورت لگ رہی ہے اور یہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے وہ نیچرل دکھائی دیتا ہے اب آگے کی امیدیں سٹوڈنٹس کی اس کے ساتھ کیا ہیں وہ اللہ بہتر کرے اسلام علیکم اچھا مجھے بتائیں یہاں ایڈمیشن لیا آپ میں کونسیٹ ڈپارٹمنٹ میں نے لیا بی بی ایم بزنس کرنا چاہتے ہیں کیا امیدیں ہیں گجرانوالہ میں نئی انیورسٹی اپن ہوئی ہے آپ کے کیا ارادے ہیں کیا خواہشات ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہاں شہر کے طلابہ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے یہاں پہ یہی ہے کہ بہت کمی تھی یونیورسٹیز کی تو آپ جا کے حیرانگی والی بات ہے کہ یہاں پہ بھی آپ کام ہو رہا ہے اور کافی جو ہے دیکھا جا رہا ہے کہ کافی ترقی ہو رہی یہاں گجرانوالہ میں اسلام علیکم آپ نے ایڈمیشن لیا یہاں جی کس دیپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا ہم نے بی ایس ایڈوکیشن میں لیا اچھا بی ایس ایڈوکیشن میں تو آپ کتنی پور امید ہیں گجرانوالہ میں ایک نئی یونیورسٹی اپن ہوئی ہے تو آپ کے جذبات کیا آنے والے دنوں میں آپ یہاں مستقبل کیا دیکھتی ہیں فیلحال تو ہم لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہیں اور کافی اچھی ہماری امیدیں ہیں کہ ہم یہاں پہ انشاءاللہ ایڈمیشن لیا پڑھیں گے کامیاب ہوں گے اور لیٹس ہی اپ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب کریں اسلام علیکم علیکم اسلام جی گجرانوالہ میں یونیورسٹی بڑی دیر سے ڈیمانڈ تھی ضرورت تھی یہاں پہ تو گجرانوالہ میں نئی یونیورسٹی کی اس کابش کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کے کیا خیال آتے ہیں یہ تو بہت ہی اچھی کابش ہوئی ہے بہت اچھا محال پیدا کیا گیا اور بہت اچھے سبجیکٹ انشاءاللہ کی ہیں تو یونیورسٹی کے نام جو ہے آئی سیٹ سامنس ٹھناللوجی اور آرٹس کمبینیشن یہ بہت کام آج کے لئے ہو رہی ہیں بڑی میرے خیال مبارباد بننے چاہے یہ فیصل صاحب کبھی اور ریحان صاحب کبھی انشاءاللہ کیا ہے ان کے ساتھ شروع سے جانتا ہوں کام کرتا تھا آج کا بہت اچھا ایبنٹ ہوا اور بہت سکسیسفل ریسے کنڈرٹ کیا گیا اور اتنی چھے آرڈینز رہی اور بڑا انگیجنگ رہا سب لوگ سنتے رہے پاٹسپیٹ کرتے رہے تو بہت خوشی کی بات ہے بہت ہیپی تو سی سی جن گوڈ اینورسٹی سٹارٹنگی گجڑنوالا پھر گجڑنوالا ٹیکنولوجی پارک کی بات ہو رہی تو کافی انشاءاللہ ایبنٹ جی تھانکیو میری مچ ڈاکٹر نظام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے منجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشنز ہیں اور یہ بتا رہے تھے کہ یہ بہت اچھا قدم ہے یہاں پہ یونیورسٹی کا بننا گجڑنوالا کے سٹوڈنٹس کے لئے یہ ایک بہترین فسیلٹی ہے سر گجڑنوالا کے طلبہ کو بڑی دیر سے اس بات کا انتظار تھا کہ گجڑنوالا میں یونیورسٹی شروع کی جائے سرکار تو نہ کر سکی تو آپ کی کاوشوں سے یہاں پہ گجڑنوالا میں یونیورسٹی آ گئی ہے تو آپ کتنے پر امید ہیں آپ کیا خیالات ہیں اس بارے میں جی تھانکیو بہر مچ فور دس اپرسونٹی گجڑنوالا ایک ہنرمندوں کا شہر ہے اور اس کی ایک خاص تاریخ ہے اس حوالے سے اور اس شہر میں سکلز دینے کے لیے ایک ایسی یونیورسٹی کا یہاں پہ بننا جو ہے وہ ضروری تھا کہ جہاں پہ ہم سکل لرننگ سٹوڈنٹس کو دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک گلوبلائزیشن اور لوکلائزیشن کا ایک امتزاج ہے جس کو آج کی دنیا گلوکلائزیشن کے نام سے جانتی ہے وہ یہاں پہ ہم اس انٹڈیوز کروائیں اور بہت ساری اب کمپیوٹنگ اینڈ آئی ٹی کی دنیا ہے اور بہت ساری جو باہر کے ادارے ہیں بہا کی آرگزیشن ہیں جو پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں مختلف ریجنز میں کام کرنا چاہتے ہیں اور یہ ریجن جو کہ گولڈن ٹرائنگل کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہاں پہ ایجوکیشنل فیسیلٹیز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پروائیٹ کی جائیں چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو یا پرائیوٹ سیکٹر تاکہ یہاں کے لوگوں کو کی جو سکلز ہیں وہ اس کو ایک اور بہتر انداز میں پیزنٹ کر سکیں اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یونیورسٹی میں آپ کو بہت سارے دانشور انٹرپنیورز ایکانومیسٹ اور اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر حضرات یہاں پہ آئیں گے اور اسی پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ہم ان کو کنیک کریں گے ہماری لوکل انڈسٹی کے ساتھ تاکہ گجناوالا جو ہے وہ جو گلوبل گجناوالا کے نام سے جانا جائے جی تاکہ باری مچ یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ریحان فیصل صاحب ہمارے ساتھ مجود تھے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ گلوکلائزیشن کی طرف ہم موو کر رہے ہیں ہمارا یہ خواب ہے ہمارا یہ خیال ہے کہ بارہ ملین ڈالر کی انڈسٹری کو گجناوالا کو کار آمد بنایا جائے جی سلام علیکم سلام سر گجناوالا میں یونیورسٹی کے قیام کو آپ کسی نظر سے دیکھتے ہیں بڑی دیر سے یہاں پہ ڈیمانڈ کی جا رہی تھی یونیورسٹی کی سرکار تو نہ بنا سکی تو یہ پرائیویٹ یونیورسٹی ہے اس کاوش کے بارے میں آپ کے کیا خیال آتے ہیں دیکھیں اس میں ہمارا آلرڈی پہلے بھی ایک ایک ایکسپیڈنس ہے ہم بڑا کامیاب تجربہ یونیورسٹی اوسیال کورٹ میں کر چکے ہوئے ہیں اس وقت ہمارے پاس یونیورسٹی اوسیال کورٹ میں مور دین ہنڈر پروگرام ہم چلا رہے ہیں اور اسو سیٹ ڈگری سے لے کر پی ایش ڈی پروگرام ہم چلا رہے ہیں اس وقت ہمارے پاس کوئی تھرٹی پلاس پروگرام اے ڈی پی کے ہیں ٹوینٹی پلس ہمارے پاس ایم نیس اور ایم فل پروگرام پور پلس ہمارے پاس پی ایش ڈی پروگرام ہیں اور اسی طرح کوئی ہمارے 40 پلس ہمارے پاس بی ایس پروگرام ہے تو دیفنیٹلی یہ ہمارا پہلا سال ہے ابھی بلکل سٹارٹ ہے تو ہمارا بھی یہی پروگرام ہے کہ انشاءاللہ ہم یہاں پر تمام پروگرام اے ڈی پی سے لے کر پی ای ڈی تک شروع کریں گے یہ گجرہ والا کی اس ریجن کی ایک لیڈنگ یونیورسٹی ہوگی تینکیو سو باری مچ جی سر تینکیو باری مچ ڈاکٹر سعید الحسن چشتی وائس چانسلر یونیورسٹی و سیالکورٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے آئی سیٹ کے بارے میں جی سر ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ گجرہ والا میں یونیورسٹی کی بڑی ڈیمانڈ تھی بڑی یہاں پہ ضرورت تھی اور ایک اور چیز جو نہیں دیکھنے میں یہاں سامنے آ رہی ہے وہاں گجرہ والا ٹیکنالوجی پارک تو یہ ایک نئی جایت ہے ایک نئی انویشن ہے آپ اس کے بارے میں کیا خیالات کا اظہار کرنا چاہیں جی بلکل ہائر ایڈوکیشن کا اس پورے ریجن میں بہت زیادہ ایک ویکیوم تھا اور اسی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس یونیورسٹی کا قیام جو ہے وہ مارز ووجود میں لائے گیا ہے اور اس میں صرف اکیڈیمکس کے اوپر فوکس نہیں ہوگا بلکہ انٹرنیشنلائزیشن اور انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج پہ کام ہوگا بچوں کے لیے ایسی اپرچونٹیز پیدا کی جائیں گی کہ وہ انٹرپنیورشپ کے ذریعے اپنی ڈگری کے دوران ہی جو ہے وہ اپنی انکم جنریٹ کرنا شروع کریں گے اور ہمارا ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ کہ ہر بچہ پہلے یا دوسرے سال کے اندر اپنی فیز خود پے کرنا شروع کریں اسلام علیکم سلام والیکم سلام سر مجھے یہ بتائیں کہ گجنوالا میں نئی یونیورسٹری کا قیام ہے آپ ایسی پیرنٹ اس کو کس نظر سے دیکھتے میں سر پہلے میں ادھر سے گزرتا تھا تو میں دیکھتا تھا یہ یونیورسٹری کب تیار ہوئے گی اور میں اپنی بچیوں کو داخلہ ادھر دلواؤں اور یہ ماشاءاللہ جتنی بہت جلدی یہ تیار ہوئی ہے اور میں بہت خوش ہوا ہوں یہ آج ٹھائی تریخ ہے اوپن ہوئی ہے اور میں اپنی بچیوں کے ساتھ آئے ہیں بہت خوش ہوا ہوں اور امید ہے کہ یہ آئی سیٹ یونیورسٹری بہت آگے ترقی کرے گی اور جلدی تو جلدی یہ ترقی کرے گی انشاءاللہ جی ناظرین آئی آئی سیٹ یونیورسٹری گجنوالا گجنوالا کے طلابات کے لیے ایک نئی اپرچنیٹی ہے ایک نئی فسیلٹی ہے وہ لوگ جو دوسرے شہروں میں تعلیمی سہولیات کو دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے دوسرے شہروں کا سفر کرنے میں مجبور تھے ہوتا اللہ بہ اب گجنوالا میں ایک اچھے انوائرمنٹ میں یہاں بھی اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں گے اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ حمزہ یاسن کو اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ نکبار